اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقودوا راعنا وقود انظرنا واسمعوا وللکاسلین عذاب العلیم سور بقرہ کی ایک سو چار نمبر چاہت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں تم لفظ راعنا مت کہا کرو اور انظرنا کہجیا کرو اور اس کو اچھی طرح سن لیجیو اور ان کافروں کو تو سزا سزا درزنا کی ہوگی سور بقرہ کی نمبر ایک سو چار آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو براہ راست خطاب فرمایا ہے پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے آمنوں کے ذریعے براہ راست خطاب نہیں فرمایا بلکہ یا ایوہ المساچین کہہ کر کے خطاب کرتے تھے اور ڈائرک خطاب نہیں کرتے تھے بلکہ نبیوں کے ذریعے سے ان کو پیغامات اور ان کو احکامات دیے جاتے تھے اور یا ایوہ المساچین کہہ کر کے ان کو خطاب کیا جاتا تھا لیکن اس امت کی فضیلت اور اس امت کا سر پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ڈائرک خطاب کیا براہ راست خطاب کیا اے ایمان والو یہ ایمان والو نہایت شفقت آمید جملہ ہے اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو کوئی کام کہتا ہے کہ اے بیٹے اے پناہ جا کر کے یہ کام کر کے آؤ اور ایک کہتا ہے اے میرے بیٹے یہ کام کرو دوروں میں بہت فرق ہے نام دے کر کہ کہنا جا کر کے یہ کام کر کے آؤ پناہ چیز لے کر کے آؤ لیکن بیٹا کہ کر کے بیٹا دیکھو یہ کام کر کے آؤ یہ بیٹے کا جملہ نہایتی شفقت آمید جملہ ہے اس جملے کے اندر مٹھات ہے محبت ہے شفقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ڈائرک خطاب کر کے کہا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ رہے جو پاکستانی تحریف کے روح روان تھے سرخیر تھے ہندوستان کے اندر مولانا ابو الکرام آزاد کی آتش نوائی اور ونوڑا انگیز تقریر سے مسلمانوں کی دھارس بن کی تھی اور پاکستانی تحریف کے جو روح روان تھے ایک تو کہتے ہیں کہ جنہ تھا اور مولانا شبیر احمد عثمانی اور دوسرے بھی اقابلین سے یہ لاہور میں رہتے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی لاہور میں رہتے تھے کراچی کبھی کبھی مولانا مکتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدت مننے کے لیے آتے تھے ان دونوں کی رشتے داری تھی مننے کے لیے آتے تھے صرف وہ تھوڑی دیر بیٹ کرچے چرے جاتے تھے جب وہ مننے کے لیے ان کی والدہ سے آتے تھے تو وہ کہتی تھی بیٹا جیتے رہو بیٹا جیتے رہو تو کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنی دیر کے لیے چند منٹوں کے لیے آپ آتے اور آپ آ کر یہ چلے جاتے کچھ کام بھی نہیں رہتا اور جو ہے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر کے مننے کے لیے آ جاتے اقلاع لمبا طفر کر کے تو معنی صبیر احمد اسمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں صرف لفظ بیٹا سننے کے لیے آتا ہوں اور کوئی کام نہیں رہتا میری مامانی ہے وہ وہ جو آخری وقت کہتی ہیں کہ بیٹا جیتے رہو یہ صرف جملہ سننے کے لیے آتا ہوں اس روئے زمین پر ابھی مجھ کو کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہے کیونکہ بزرگ ہو گئے تھے بورے ہو گئے تھے اور ان مکہ ان کا دھنکہ بج رہا تھا بڑے مشہور تھے ان کی تفصیر بھی ہے تو صرف لفظ بیٹا سننے کے لیے میں آتا ہوں اور کچھ نہیں بس اس لفظ بیٹا کے اندر اتنی مٹھاس ہے اتنی حداوت ہے اتنی شفقت ہے کہ میں اس کو سننے کے لیے اتنا نمہ سفر سائی کر کے آتا ہوں دوسرے کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں تو اللہ تعالی نے جو یہ کہا اے ایمان وادو قرآن پاک کے اندر اٹھاسی جگہ پر اللہ تعالی نے براہ رات مومنوں سے خطاب کیا ہے یہ پہلا موقع ہے اب تک جو سنے بقرہ جو چل رہی ہے اس کی تفتیر پہلا موقع ہے یہاں پر یا ایوہ الذین آمنو سے اللہ تعالی نے خطاب کیا ہے مومنوں کو اور مسلمانوں کو اس امت کی عزت اور اس امت کا صرف اور اس امت کی جو اللہ کے نظر میں وقت ہے اللہ نے اس کو ڈائریک یہاں خطاب کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر یہودیوں کی ایک شرارت کو بیان کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر یہودیوں کی بہت سائی شرارت ہیں آپ سنتے آ رہے ہیں لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے ایک شرارت کو بیان کیا ہے کیا وہ شرارت ہے جب وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے رائنہ ان کی زبان میں رائنہ کے معنی عرب ہوتا ہے ان کی زبان میں رائنہ کے معنی ہوتے ہیں بے وقوب کے شیخی بات کے ان کے یہاں یہ ہوتا تھا وہ لوگ آکے کہتے تھے رائنہ عربی میں رائنہ ایک جملہ ہے اور انزرنہ ایک جملہ ہے رائنہ کے معنی ان کی زبان میں الگ اور مسلمانوں کی نظر میں الگ تو مسلمان بھی اس کو رائنہ کہنے لگے مسلمانوں کو معلوم نہیں ان کی برانی زبان کا ایک جملہ تھا ان کی برانی زبان میں رائنہ کو چیز کر کے وہ لوگ کہتے تھے اور اس کا معنی ان کی نظر میں کیا ہوتا تھا اے ہمارے بکر چرواہ نعوز باللہ ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا وہ لوگ خطاب کرتے تھے مسلمانوں کو معلوم نہیں مسلمان انجان سے بیچارے ان کی وجہ سے مسلمان بھی رائنہ کہنے لگے مسلمانوں کی نظر میں رائنہ مانا کیا تھا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے طرف توجہ کیجئے آپ ہماری طرف دیکھئے ہمارے حال پر ذرا رحم کیجئے ہماری طرف ذرا توجہ کر کے متوجہ کر کے ذرا ہمارے حال کو ذرا دیکھئے ہماری حال پر ذرا دیکھ کی رحم کیجئے مسلمانوں نظر میں یہ مانا لیکن وہ لوگ ان کی نظر میں الگ مانا تھا جب مسلمان بھی یہ لفظ کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کو معلوم ہے کہ ان کی نظر میں رائنہ کے مانا کیا ہے مسلمان انجانے میں غفلت میں اور معنی معلوم نہ ہونے وجہ سے مسلمان کہنے لگے رائنہ اب وہ لوگ اپنی مجلسوں میں ہچنے لگے دیکھو مسلمانوں ہم لوگوں نے کیسا بے عقوب برا دیا ہمارے فرید میں ہمارے دھوکے میں مسلمان بھی آ گئے اور ہم جو کہ رہے ہیں مسلمان بھی کہنے لگے تو وہ لوگ آپس میں ہچنے لگے مزاک علانے لگے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے حرمتی بھی پسند نہیں آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چا مقام اللہ کے نظر میں تھا حالانکہ رائنہ کمانا بھی وہی ہے انظرنہ کمانا بھی وہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی بادی پسند نہیں آئی کہ ایسا جملہ کہ ان کے یہاں تو مانا غرط ہو مسلمانوں قیامانا صحیح ہو تب بھی وہ مانا یہ جملہ استعمال مت کرو تم لوگ تو اللہ تعالی قرآن کے اندر آیت کریمہ ہوتار گیا اور فرمایا کہ دیکھو تم لوگ رائع نہ مت کہا کرو انذر نہ کہا کرو ہماری پر آپ دیکھئے ہمارے حال پر رحم کی دیئے اس آیت کریمہ سے بہت سارے مسائل علماء کرام نے مستمبت کیے ہیں بہت سارے مسائل نکالے ہیں ایک تو یہ کہ کافروں کی مشرکوں کی یہودیوں کی نسرانیوں کی مسابحت مت اختیار کرو عید میں ہو تہوار میں ہو یا کسی اور موقع پر ہو شکر میں ہو اقوال میں ہو افعال میں ہو لباس میں ہو وضاقتہ میں ہو کسی بھی چیز میں ان کی مسابحت مت اختیار کرو ان کی ذیسے شکر مت بناو ان کے ذیسے لباس استعمال مت کرو ان کی باتوں کی نقل مت کرو جیسا کہت کر بہت سارے بچے ہمارے ایسا بال بنا دیتے اوپر چوکڑا ڈال دیتے نیچے پورا یہاں سے یہاں تک ساپ کر دیتے بہت سارے بچے کانوں میں بالیاں ڈال رہے ہیں بہت سارے بچے ہاتھوں میں پتی لگا رہے ہیں کوشت یہ کر رہے کہ ہم بھی یہود و نصارہ بن جانے ہیں بہت سارے بچے اس کوشت میں ہیں کہ ہم بھی ہیرو بن جائیں ہم بھی جو ہے ان کی طرح نقل اتار رہے ہیں فتبالروں کی نقل ہیرو کی نقل اور یہود و نصارہ کی نقل بہت ساری چیزوں میں آت کا نوجوان اس کی شکل اقیائے کرنے کی کوشی کر رہا اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے احتمام سے بیان کر رہے ہیں دیکھو تمہیں ایساں مت کرنا ان کی شکل ان کی وضاقتہ ان کا لباس ان کی بات کی ان چیزوں سے تم پرہت کرنا ایک مدرگ حضرت خانویر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک مدرگ رکشے پر بیت کرتے دار ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یوپی بیہار وغیرہ میں رکشے پر بھی بیٹھتے لوگ یہاں تو نہیں بیٹھے ساوان چلی استعمال کرتے آٹو پر بیٹھتے یہاں تو توہین سمجھتے ہوں گے لیکن یوپی وغیرہ میں بیہار وغیرہ میں آٹو پر رکشے پر چلتے ایک مدرگ رکشے پر بیٹھ کر کے دار ہے ہولی کا زندہ ہولی مرنگ کھیلتے ہمارے بچے بھی شریک ہوتے اس میں جیوالی میں ہولی میں پتاخے میں ہمارے بچے وہ لوگ ایک جن دو جن بجا کے خاموط بہت جاتے ہمارے بچے چوراہے بجے چیے مہینوں پتاخے بستے نماز کا وقت ہو رہا ہے ادان ہو رہی کوئی پروانی اگر وہی کام ہندو کر دیتا بتائیے گولی چل جاتی اس کو مدر کر کے ختم کر دیتے لیکن یہ چوراہے پر گڑیوں میں مہینوں پتاخے بستے رہتے سماج اور معاشرہ بضبور ہے ہم کیا کریں کس کو بونا ہے بورے تو بھی بچے نہیں سن رہے یہ ہاتھ ہو گیا تو وہ بزرگ رکھشے پر باید کر کے جا رہے تھے ان کے موں میں پان تھا پان کی پیک انہوں نے ایک گدھے کو دیکھا گدھے کو دیکھ کر کے کہا کرے تیرے اوپر کسی نے بھی رنگ نہیں ڈالا یہ کہا کر کے پیک اس کے اوپر انہوں نے ڈال دی اس کا انتقاد ہو گیا حنانکہ پان کا تھوک تھا تیرے اوپر کسی کافر نے نہیں ڈالا رنگ لا مہی تیرے اوپر ڈال گیا تو پیک انہوں نے اس کے اوپر پھیک جی